تو دوست آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ اگر سپوچ آپ کو آؤٹ آف انڈیا جوب مل رہی ہے کوئی بھی کنٹری ہو سکتی وہ آپ کا یو ایسے ہو سکتا یوکے ہو سکتا ساؤت افریقہ ہو سکتا یوری بھی ہو سکتا ہے یا اچھا آپ کوئی سا بھی ایک کنٹری مال لو جہاں پہ آؤٹ آف انڈیا آپ کو جوب مل رہی ہے اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ویزا ملتا ہے آپ کو ٹکٹ ملتی ہے آپ کو آفر لیٹر دیا جاتا ہے کسی بھی کمپنی کو جوائن کرنے کے لیے بٹ کئی بار کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آفر لیٹر دے دیا جاتا ہے بٹ ویزا اور ٹکٹ کمپنی نہیں دے رہی ہوتی تو اس کیس میں کیا کرنا ہوتا ہے تو دوست میں آپ کو بتا دوں کہ آؤٹ آف انڈیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جوب کرتے ہیں اور ایک اچھی ریپورٹڈ آگانائزیشن میں جوب کرتے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو آؤٹ آف انڈیا جا کے فس جاتے ہیں آپ نے بہت سارے ایسے بہت سارے ایسے سٹوری سنیوں گی جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں آؤٹ آف انڈیا تو میں آپ کو کنفرمیشن کے لیے صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر سپس آپ کو آؤٹ آف انڈیا جوب مل رہی ہے اور آپ کنفیو جو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں کچھ کریٹریہ ہوتے ہیں کہ پہلے تو آپ ایک کمپنی چیک کرو کہ وہ کمپنی جس میں آپ جا رہے وہ کمپنی ریپورٹڈ ہے کی نہیں ہے کتنے ایمپلائیں ہیں وہ کمپنی کام کیا کرتی ہے پہ سجیسٹ کروں گا کہ کسی آپ وینڈر کے تھوڑ جا رہے ہو یا جو کانٹیکٹر ہوتے ہیں کسی اس کے تھوڑ اگر آپ جا رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ اس چیز کو آوائیڈ کرو اس کے ریفرینس یا اس کے ریسورس سے نہیں جانا جب تک کمپنی آپ کو ریچ آؤٹ نہیں کرتی ہے اور اس کیسے میں کمپنی کیسے آپ کو ریچ آؤٹ کرتی ہے تو میں نے آپ کو کچھ کریٹریہ بتا دیئے وہ آپ کو سب سے پہلے چیک کرنا ہے سارا کا سارا کمیونکیشن اوور ای میل کرنا ہے کچھ بھی وربلی آپ کو کمیونکیشن نہیں کرنا ہے جب وہ سارا کا سارا آپ کو کلیر ہو جائے کمپنی کا نام پتا چل جائے اس کی برانچس دیکھو کتنی برانچس ہیں یہ سارے بیسک کریٹریہ آپ پہلے کمپنی کی چیک کرو جس میں سب سے بڑا ایک پارٹ ہوتا ہے کہ بہت ساری کمپنیشن کا کرتی ہیں آپ کو آفر لیٹر بھی دے دیتی ہیں اور آپ کو ہو سکتا ہے وہ جوب نہ دیں آفر لیٹر ریلیس کر دیا اور آپ مہت جاؤں وہاں پہ ویجا بنوا کے یا ٹکٹ بغیرہ کا پیسہ لگا کے اور بار میں پتا چلے کہ وہاں پہ آپ کو جوب نہیں ملتی ہے تو اس کا سب سے بڑا سائن یہ ہوتا ہے جو لیگل اور اچھا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پوجیٹیو سمجھ سکتے ہو کہ اگر کمپنی نے آپ کو آفر لیٹر دیا ہے کمپنی آپ کو ویجا دے رہی ہے کمپنی آپ کو ٹکٹ دے رہی ہے اینڈ کمپنی آپ کو ایڈوانس میں دے رہی ہے مینموم tissu لایز یا فور دیلز کا یہ ویریڈی کرتا ہے کمپنی کمپنی کنی کبار کمپنی تری دیلز کا جاتی ہے کمپنی ون ویگ کا کچھ کمپنی فیپنین ڈیز کا آپ کو ورن ہون منت کے ایڈوانس سائر دیتی ہیں کسی ہوتل وغیرہ میں یا کسی پی جی وغیرہ میں جو کہ کمپنی کے طرح ہی وہ وہاں پہ آپ کو رکھا جاتا ہے تو جس میں مین چیز ہے ویجا کمپنی نے دیا ہو انڈ اس کے بعد آپ کا جو ٹکٹ ہو وہ کمپنی نے دیا ہو کئی بار ٹکٹ کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی دینا پڑتا ہے بڑھ ویجا کمپنی نے کمپنی کے آن سے آپ کو بنوا کے ملا ہو تو یہ چیزیں آپ کو ضرور چیک کرنا چاہیے اور کئی بار کی کیس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ویجا بنوانا پڑتا ہے یا ٹکٹ بھی آپ کو دینا پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ کروس ویریفائی کرنا چاہیے کمپنی لیگل ہائی کی نہیں ہے کمپنی کام کس پہ کرتی ہے آپ کو کس پروفائل کے لئے بلا رہی ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک سیئر سبسکرائب جلو کریں میرا نام ہے شبا محمد اپنے ایکس یوڈیو میں have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here